بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی برز چینل آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے رنگ نیک پیرٹس کو کس طرح ہینڈ فیڈ آپ نے کروانی ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہینڈ ٹیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا تو دوستو آج کی انٹرسٹڈ ویڈیو کو پورا آپ نے دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں کومنٹ باکس میں تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک بی بی پیرٹ کو کس طرح ہینڈ ٹیم کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کروا دوں کہ یہ جس بی بی پیرٹ کو میں ہینڈ ٹیم کرنے جا رہا ہوں میرے دوست جمیل مرشد بھائی نے لاہور سے جو ہے وہ کارگو کروایا ہے اور یہ گاڑی جو ہے وہ اس پر میرے پاس یہ کارگو یہ پارسل پہنچا ہے اور یہ جو رنگ نیک کا بچہ ہے تقریباً اس کی ایج اس ٹائم پہ دو منت ہے اور اس باکس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی سیفٹی کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ بیج ہے اور میں اس پیرٹ کو جو ہے وہ رسیب کر کے لائے ہوں اس کو باہر نکالتے ہیں کیج سے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے جو پر ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریم کر دیا تاکہ یہ بچہ اون نہ جائے کہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ منوس ہونے اس کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اس کو اپنے اردگرد کے محول میں رکھنا ہے جہاں پر آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو اس کو آپ نے لازمی اپنے ساتھ منوس کرنا ہے اس کو اپنے ہینڈ کے اوپر بٹھائیں اور اپنے ساتھ اس کو منوس کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر یہ بتاؤں گا کہ آپ کی جو بٹھ کی ایج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو آپ اس کو جو ہے وہ کیج سے نکال لیں تقریباً ایک ماہ سے دو ماہ کے دوران جو ہے وہ بچے کو ان کے پیرنٹ سے جو ہے وہ باہر نکال لینا چاہیے اس بچے کی اس ٹائم تقریباً جو ایج ہے وہ دو منت ہو چکی ہے مکمل اور جمیل بھائی نے اسے جو ہے وہ میری طرف کارگو کر دیا ہے میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی نئی ویڈیوز بھی بنا کے لگاتا رہوں گا اور ابھی دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہوں وہ یہ ہے کہ اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے جب یہ بولنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ یہ تقریباً ایک سال کے قریب قریب بولنا شروع کر دے گا ابھی آپ کہیں نا کہ دو یا تین ماہ میں یہ بولنا شروع کرے تو پیرٹ کوئی بھی جو ہے اس کا جو بچہ ہے وہ تقریباً ایک سال کے قریب جب اس کی ایج ہو جاتی ہے تو وہ بولنا شروع کرتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ نے اس پیرٹ کو اپنے گھر کے اردگرد کے محول میں جو ہے وہ منوس کرنا جو کھڑکیاں وغیرہ ہیں ان کے اوپر اس کو بٹھائیں اگر کوئی گھر کے پاس دروازہ ہے تو اس کے اوپر بٹھائیں جس کو اس کی عادت بڑھے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پیرٹ کو تقریباً دن میں دو گھنٹے ٹائم دینا ہے یہ پیرٹ آپ کے ساتھ مکمل طور پر منوس ہونا چاہیے جب آپ اس کو پکڑیں ہاتھ کے اوپر اس کو لے کر آئیں تو اس کے بعد اس کو آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں آپ ایپل کے چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں وہ کارڈ کے دے سکتے ہیں وہ یہ ایزی لی کھا سکتا ہے اس کے علاوہ سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ کھلائیں اس کو بوائلڈ رائس جو ہیں وہ کھلائیں اور اگر اس کے علاوہ یہ برڈ جو ہے یہ پرندہ چھوٹا بچا جائے وہ کچھ بھی کھا پی نہ رہو سہرے بات ہے یہ اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ علیدہ کیا جاتا ہے تو دو تین دن یہ کوئی چیز نہیں کھائے پیے گا آپ سے نا ہود تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سریل ایک پیرا لے کے اس کو آپ نے پانی میں بھی گولے نا تھوڑی دیر کے لیے اور سرنج کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پورٹ فول کرنی ہے تین سے چار دن جب آپ اس کے ساتھ منوس ہو جائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو پھر یہ کبھی بھی آپ سے جو ہے وہ دور نہیں جائے گا اور چھوٹی سی یہی چیز ہے کہ اس کے پارکو ٹرم کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ اڑ نہ جائے جب آپ اس کے پارکو ٹرم کر لیں گے تو یہ ایزیلی منوس ہو جائے گا اگر اڑے گا بھی تھوڑا سا گھر کے اندر کہیں آئے جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا تو آپ نے اس کے ایک سال ایج پوری ہونے تک کا انتظار کرنا ہے اور ڈیلی آپ نے دو گھنٹے اس کو ٹائم دینا ہے جب بھی کہیں آپ اپنے پیرٹس کو بیجیں یا کسی سے پیرٹ ریسیو کریں تو اس طرح کا یہ جو چھوٹا سا باکس ہے اس کا استعمال کیا کریں اور گاڑیوں کے اندر جب آپ لاہور فیصل آباد یا کسی بھی جگہ پہ پیرٹس بیجتے ہیں تو اس چھوٹے سے باکس میں پیرٹ اور جو بھی چیز ہوتی ہے آپ کے پیٹس ہیں وہ ایزیلی آسانی سے چلے جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو اس کی ایج کے بارے میں بتا دیا اس کے علاوہ اس کو ہینٹیم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی ایج ایک سال کے قریب ہوگی تو یہ بولنا شروع کر دے گا ابھی میں نے یہ پیرٹس کے پاس اس کو رکھا ہوئے ایک چھوٹی سی کنالی میں تھوڑا سا دانا رکھایا تھا کہ یہ خود کھانا پینا سٹارٹ کر دے اور چونکہ یہ اپنے والدین سے لیدہ ہوئے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو دوستو اگر ابھی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اب تک کے لئے اللہ حافظ بہت شکریہ جزاک اللہ